اعوذ باللہ السمیل الرحیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکچر کے چوتھے حصے کی طرف آتے ہیں یعنی practical demonstration جو ہے ارکان کی تو اس کے جو references ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے وہ میں already دے چکا ہوں صرف physical demonstration کروں گا کہ ہمیں ارکان نماز میں کس طریقے سے ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور بانگنا ہے تو سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ قبلہ روح ہونا چاہیے اور اپنے پاؤں اپنے جسم کے مطابق کھولیں یعنی اگر اپنے شولڈر سے ہم ایک پرپیل بھی کوئی درار کریں تو ہماری جو ایڈیاں ہیں ان کے اوپر چاکر گرنا چاہیے جتنا دو شولڈر کے درمیانی فاصلہ ہے اتنا دو ایڈیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے تو یہ تقریباً calculation کرنے سے ایک نارمل آدمی کا دس انچ تک بنتا ہے اگر کوئی زیادہ موٹا آدمی ہے تو وہ بارہ انچ تک بھی کر سکتا ہے لیکن دس انچ تقریباً ایک بازشت کے قریب ضرورت ہوتی ہے اور پاؤں کے پنجے قبلہ رخ ہونے چاہیے شلوار ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے اس کے بعد قبلہ رخ جو ہے وہ توجہ ہو کر تو نماز کی نیت دل میں کرنی ہے اس وقت نماز کو حاضر کرنا ہے کہ کوئی اسی نماز پڑھنے کا رہا ہوں زبان زمیر کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ یہ خلاف سنت ہے تو اللہ اوپر کہہ کر ہاتھ کو بلند کرنا ہے اللہ اکبر تو تھوڑی دیر کے لیے ہاتھوں کو یہاں کھڑا رکھنا ہے جو میں نے بتایا تھا کہ بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ کندوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے اور صحیح مسلم کی روایت میں کانوں تک اٹھاتے تھے تو وہ یہ ہے کہ کانوں کے مقابل آ جاتے تھے یعنی ٹیلل تو اس وقت انگلیاں کانوں کے ٹیلل ہیں اور ہدھیلیاں شولڈر کے گانے ہیں تو نہ یہ ایسے رفعہ دین کرنا ہے اور نہ یہ اس طرح کا رفعہ دین یہ اس طریقے سے اس کونی کو پیوٹ مانتے ہوئے اگر اس کو نارمل انداز میں ہاتھ کو اٹھایا جائے ایسے تو جس جگہ پر پہنچتا ہے وہ خود بخود اگر سائٹ سے دیکھیں تو یہ کانوں کے برابر پڑھتے لیاں جو ہے وہ کندوں کے برابر آ جاتی ہیں اس کے بعد اللہ اوپر جب کیا اس کے بعد دائے ہاتھ کے اوپر دائے ہاتھ کہ اوپر دائے ہاتھ کو باننا ہے پائے ہاتھ کی ذرہ پر اس طریقے سے اور اس میں یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ یہ بعض لوگ اس طرح ہاتھ بانتے ہیں بعض لوگ جو ہے وہ ایسے بعض لوگوں کو دیکھا بعض ایسے بانتے ہیں یہ سارے طریقے غلط ہیں دائے ہاتھ بائی ذرہ پر آنا چاہیے وہ میں نے پوری ڈیفنیشن اپنے تھیوری والے پورشن میں بتا دی ہے آوریڈی تو اس طریقے سے ہاتھ بانتے ہیں اس کے بعد جو کچھ پڑھنا ہے اس کے بعد پھر جب ربوب میں جانے کا ارادہ کرنا ہے تو پھر اللہ اکبر تھوڑی دیر کے لئے ہاتھوں کو یوں رکھنا ہے اور پھر ربوب میں جانے ہیں اور ربوب میں پوزیشن کیا ہونی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنے دونوں گھڑنوں کو پکڑ لیتے تھے مضبوطی کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دووں جو بازوے تھیں بلکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی تان لیتے ہیں جس کی وجہ سے کمر بلکل سیدھی ہو جاتی تھی اس حالت میں ربوبی تسبیحات پڑنی ہے پھر یہاں سے جب سر اٹھانا ہے تو پڑنا ہے اور یہاں پر ہاتھ لاکر اور جتنی دعائیں ہیں انشاءاللہ نیکس ٹائم میں میں بتاؤں گا کون کون سی دعائیں ہیں فیلال صرف پوزیشن بدا رہا ہوں گے پوزیشن کیا کیا رکھنی ہے اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کی طرف جاتا ہے تو سجدے کی طرف جاتے ہوئے پہلے ہاتھوں کو لگانا ہے اس کے بعد پڑنوں کو وہ اس کا ریفنس بھی میں نے بتا دیا اللہ اکبر یہ دونوں ہاتھ رکھیں دونوں ہاتھوں کے درمیان سر آنا چاہیے اور بلکل جس طرح رفل ادائم کرتے ہیں وقت امیلیاں کانوں کی سیدھ میں آئی تھی کس وقت بھی امیلیاں کانوں کی سیدھ میں اور ہتھیلیاں جو ہیں وہ کندے کی سیدھ میں آئیں گی اور پیچھے سے پھر دونوں جو ایڈیاں ہیں ان کو جھوڑ لینا ہے اور پاؤں کے پندے کی بلا روح ہوئے چاہیے یہ ایسے کرپا نہیں بنا ہے اسی طریقے سے باہر لوگ ایسے کر لیتے ہیں یہ بھی غلط ہے اس طریقے سے ایڈیاں جونی ہوئی ہو اور اب یہ بڑھ پت کی بلا روح ہوئے چاہیے پھر اللہ کو کہہ کر بایا پاؤں بشاہ لینا ہے اور دائے پاؤں پر بایا پاؤں پر بیٹھ جانا ہے اور اس طریقے سے دونوں ہاتھوں کو زانوں پر رکھنا ہے یہ بھی سنت ہے اور اس طریقے سے ہاتھوں کو رکھنا بھی سنت ہے دونوں طریقوں سے رکھنا سنت ہے اور پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے تو دوسرا سجدہ بھی بلکل دوسری طریقے سے ہوگا اللہ اوپر کہہنے سے اور پھر دوسر سجدہ سے جب سنت اٹھانا ہے تو پھر دوبارہ جلسہ کرنا ہے جس کو ہم جلسہ اس طرح حد کہتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ دوسری رکھت کے لیے جب کھڑے ہونا ہے تو دونوں ہاتھوں کا سہارا اس طریقے سے لینا ہے ایسے سہارا لے کر تو پہلے گھٹنے اٹھا لینا ہے اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھانا ہے ایسے اور واپس قیام میں آنا ہے اب جب قیام میں دوسری رکھت میں ہے تو رفل ایڈین نہیں کرنا کیونکہ یہ ایون رکھت ہے اور رکھتے جو ہے تاعتم میں رفل ایڈین ہوتا ہے تو یہ اوپر آتے ہوئے بعض لوگ جب دوسرے سہجے سے یا تشہر سے اٹھتے ہیں تو وہ لوگ جو ہے وہ اس طرح ہاتھوں کی مٹیاں بنا لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ روایت ہے کہ آٹا گننے والے کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے وہ روایت ویسے ہی صحیح ہیں بہائی میں جو الفاظ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں پر اعتماد کرتے ہوئے اٹھتے تھے تو یہ نارمل انداز میں ہی اعتماد ہے اور اگر کسی نے اس روایت پر بھی عمل کرنا ہے تو آٹا گننے والے ایسے بھی کیا جاتا ہے اور ایسے بھی کیا جاتا ہے لیکن وہ روایت صحیح ہے لیکن نارمل انداز میں اس طریقے سے ہاتھوں کا سہارا لے کر دوسری رکھت کے لیے کھڑا بنا ہے اور پھر وہی پاؤں جو ہیں اتنی ہی ہونے چاہیے کیونکہ جب ست میں کھڑے ہوں گے تو اتنے پاؤں کھلے ہوئے ہوگے تو کندہ اور پاؤں ملیں گے کیونکہ سعید بخاری میں حدیث ہے کہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں سب سیدھا کرنے کا فرماتے تھے تو کندے سے کندہ اور ہم پاؤں سے پاؤں ملا لیتے تھے پاؤں کے پنجے قبلہ رکھ ہرینے چاہیے اور قیام میں پھر اس طریقے سے ہاتھ باننا یہ وہی طریقہ تو قیام میں ہاتھ باننے کا طریقہ رفع یدین کرنے کا طریقہ اب ایک اور چیز جو ضروری ہے وہ تشہد میں پہلے تشہد میں بیٹھنا ہے اسی طریقے سے جس طرح دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں ایسے اور بیٹھتے ہی دائے ہاتھ کی درمیان کی امگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لینا ہے اور یہ شہادت کی امگلی جو ہے جس کو یوں اٹھا لینا ہے ہلکی سی زمین کی طرف جھکی ہوئی ہو ایسے رکھنا بھی سنت ہے اور ایسے رکھنا بھی سنت ہے یہ دونوں طریقے سنت سے ثابت ہیں اور چونکہ درمیان اللہ تشہد میں اگر دعا نہیں مانگ رہے مانگ سکتے ہیں تو اس کو صرف اشارتہ کی لے کر آتا ہے پھر اللہ اوپر کہا کہ جب تیسری رکھت کے لیے کھڑے ہوں گے تو پھر تیسری رکھت چونکہ آر رکھت ہے یہ رفع الیدین سے شروع ہوگی پھر رفع الیدین کریں گے یہ ذرا سائٹ سے بھی اس کو دیکھیں سائٹ سے دکھائیے کہ ہاتھوں کی امگلیاں جو ہیں وہ کانوں کے برابر ہیں اور شورڈر کے برابر ہتھیلیاں آگئی تو اگر کوئی کہتا ہے کانوں تک پہنچنا چاہیے تو پھر ہاتھوں کو اور پھر شورڈر تک تو پھٹائی نہیں جا سکتا یہ ہے محاضی میں آجاتے تھے پرلل آجاتے تھے اس طریقے سے اور انہیں یہ نادمل کھلی ہوئی ہوتی نہ زیادہ نہ کم جو عام حالت ہے اس کی اور یہ ساری چیزیں قبلہ روح ہونی چاہیے اس کے بعد پھر ہاتھ بار لیے جائیں اور پھر تیسری رکھت کو بھی مکمل کیا اور چوتھی کو جب مکمل کریں گے اگر چار رکھت والی ہے دو رکھت والی میں دوسری کیونکہ آخری ہوتی ہے اس میں بھی تورک کریں گے تو چوتھی رکھت میں تورک کریں گے یا فضل کی دوسری میں کریں گے اور تورک کا طریقہ یہ ہوگا کہ یہ سجدے سے جب سار اٹھایا تو بائیں پولے پر بیٹھنا ہے اور دائیں پاؤں کے نیچے سے بائیں پاؤں کو گزار دینا ہے ایسے اس طرف سے آفی ایسے بیٹھتے ہی امی بھی یوں کر لیمی اشارت تو بائیں پولے پر بیٹھنا ہے یہ دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے یہ بائیں پاؤں نیچے سے گزارنا ہے یہ سہی گوھاری میں موجود ہے باقی کتابوں بھی اس طریقے سے رکھنا بھی سنت ہے اور اس طریقے سے رکھنا بھی سنت ہے دونوں ہاتھ دونوں دانوں پر یہ بھی سہی مسلم ہے اور یہ بھی سہی مسلم ہے باقی سارے ریفنس ہمارے رسیش میپر پر لکھے ہوئے ہیں اور پھر جب ہم تشاہت کی دعاوں میں پہنچیں گے تو آہستہ آہستہ اولی کو یوں حرکت بھی دینی ہے جب دعا پڑھو ایسے ایسے نہیں کرنا بلکہ ہلکی ہلکی اس کو حرکت دینی ہے اور پھر جب سلام پھیرنا ہے ہم نے تو السلام علیکم ورحمت اللہ پورا پھیرنے کے بعد اور پھر یہاں بھی پورا پھیرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ اچھا ایک حدیث میں آتا ہے ابودعود کی کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی کونی جو ہے یہ پوری ذرا یہ دائیں پنڈلی پر ران پر لگ جاتی تھی تو وہ یہاں پر لگتی تھی جب تبرک بیٹھے ہو ایسے یہ بھی سنت ہے یہ گھڑی لے گی اور یہ لگی بھی ہوگی اور اگر دوسری رکر میں بیٹھیں گے تو سن نسائی میں حدیث ہے کہ دونوں کونیا جو ہے وہ رانوں کے ساتھ لگتی تھی وہ درگاہ ملے پشہود میں لگتی ہیں ایسے یہ بھی سنت ہے اگر زانوں پر رکھیں گے تو ایسے رکھنا بھی سنت ہے اور یہ بھی سنت ہے لیکن جب تبرک بیٹھے ہیں کہ تو صرف دائی لگتی ہے یہ جیازہ یہ بھی سنت طریقہ ہے یہ بھی میں نے اس میں الحمدللہ اڈریس کر دیا اور یہ پاؤں کی پوزیشن ایسی ہونی چاہیے تو یہ نماز کی سارے پوزچر جو ہے وہ مکمل ہو گئے اور اب فیزیکلی نماز پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا اس کے بعد پھر نماز میں جب جمعہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے اس کو بھی اڈریس کروں گا انشاءاللہ اب میں انشاءاللہ پریکٹیکلی نماز پڑھ پر بتاؤں گا کہ اس میں پڑھنا کیا ہوتا ہے پوزچرز پیٹی کے اڈریس کر دی ہیں اب اللہ کا نام لے کر نماز شروع کرتے ہیں تو کس طریقے سے نماز کی پہلے میں بتاؤں گا اٹلیس درجہ نماز کا کیا ہونا چاہیے اس سے کم پہ تو نماز ہوگی کہ کتنی تین تین تسبیحات اور یہ اس طرح کی چیزیں کس پوزیشن میں کھڑے ہونا ہے تو جتنی دیر کے لیے میں رفلتین کروں گا اتنا آپ نے کرنا ہے سکون کے ساتھ اللہ اکبر سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ بیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ادن الصراط المستقین صراط الذین امعنت عليهم وير المرضوب عليهم ولا الظاهرین امین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینكم وليدین اللہ اكبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمع اللہ لمن حمله اللہم ربنا ولك الحمد اللہ اكبر سبحان ربی العظیم رب جو فر لي رب جو فر لي اللہم اكبر سبحان ربی العلام سبحان ربی العلام سبحان ربی العلام اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی روم الدین ایا کنعبد و ایا کنستعین اهدن الصراط المستقین صراط الذین ابعنت عليهم غیر المغبوب عليهم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمع الله لمن حمده اللہم ربنا ولك الحمد اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم اللہ اکبر ربی رفر لي ربی رفر لي اللہ اکبر سبحانہ ربیہ اعلاد سبحانہ ربیہ اعلاد سبحانہ ربیہ اعلاد اللہ اکبر التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علينا وعلى عباد اللہ الصالحین اشهد ان لا اله ان الله واشهد ان محمد عبده ورسوله اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهیم وعلى آل ابراهیم انك حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراهیم وعلى آل ابراهیم اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال اللہم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقن عذاب النار لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الْغَالِمِينَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَدُ اللَّهُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَدُ اللَّهُ اللہم اکبر تو یہ طریقہ تھا دو رکھتوں کا چار رکھتے ہوں گی تو چار رکھتوں کے بعد تبرو بیٹھنا اور درمیان والی تشہود جنہیں وہ عبدالرسولو تک بھی اور پوری بھی پڑھ سکتے تو یہ طریقہ تار ہو گیا کم از کم جو نماز قابلے قبول ہیں